فارمر فیلڈ سکول کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ بیٹے فارمر فیلڈ سکول اس کو ہم کہتے ہیں FFS یہ اس کا مخفف ہے فارمر فیلڈ سکول یا اس کو اگر ترجمہ کریں تو کسان سکول کہا جا سکتا ہے تو فارمر فیلڈ سکول سے ہماری مراد ہے بغیر کوئی چار دیواری کے فارمر کی ایسی تربیت گاہ ہے جہاں پودا ان کا استاد اور کھیت ان کی تجربہ گاہ ہوتی ہے تو بیٹے جہاں یہ فارمر اپنے تجربات کی روشنی میں سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے علم سے وہ مستفیز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں کسان وہ شرکہ کی تعداد یہ ایک مختص کی گئی ہے وہ ہوتی ہے پچیس جو کہ مستقل ہوتی ہے اور اس کا سیشن ہفتہ وار ہوتا ہے ویکلی سیشن ہوتا ہے اور فارمر فیلڈ سکول یا ایف ایف ایس یہ اس میں ہم زیادہ تر فروٹس اور کراپس میں کپاس کے اوپر یہ اچھے خاصے ہمارے فیلڈ سکولز یہ ہم نے ترطیب دیئے اور لوگوں کو اس میں بہت زیادہ ٹریننگ دی اور کپاس کے پودے کی جو ہوتی ہے نا گروتھ یا اس کی بڑوتری اس کے ساتھ سارے کسان مل کر مشاہدات کی روشنی میں سیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے خود کرنا اور سیکھنا یہ ہے اصول یہ رکھی گئی ہے یہ سمجھ لیں یہ پرنسپل اور یہ کس نے رکھا یہ ایف ایو نے وضع کیا اس کو اور یہ میں آگے جال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اہل علاقہ میں ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ ایکٹیوٹی ہے یا مربوط لاحی عمل یہ اختیار کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور کسان جو ہیں وہ اس ایف ایس ایف میں ایف ایف ایس میں کسانوں کو ان کے کھیت میں جا کر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے وسائل اور مقامی حالات کے مطابق اپنی فصل کے بارے میں بہتر طریقے سے سیکھ سکیں اور یہ طریقہ جو ہے یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایف ایو یعنی ایک ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے خوراک اور زراد کا اس کو کہتے ہیں فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنائزیشن اس کا اردو میں ترجمہ ہم ایسے کریں گے ادارہ برائے خوراک و زراد اقوام متحدہ کا یہ ادارہ ہے اس نے وضع کیا ہے اور جو کہ کسانوں میں قوت فیصلہ پیدا کرتا ہے اور ایف ایس یا فارمر فیلد سکول کسانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں وہ اپنے تجربات و معاملات اور اپنی معلومات کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں ایکسینج آف ویوز ہوتے ہیں ایکسینج آف ایکسپیرینس شیرنگ ہوتی ہے یہ شیرنگ ایکسپیرینس یا ایکسینج آف ایکسپیرینس ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں طریقہ ہائے زندگی اور زراد کو بہتر بنانے اور سسٹینبل ایگری کلچر یعنی پائیدار زراد کے لیے نئی معلومات اور نئی طریقے سامنے آتے ہیں اور یہ فارمر فیلد سکول میں کسان چھوٹے چھوٹے تجربات کر کے ان کی روچنی میں اپنے مقامی حالات کے مطابق اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور اپنی فصل کے بارے میں فیصلہ فصل کا ماحولیاتی جائزہ کرنے کے بعد اور پہلے سے کیے گئے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے راستے وہ بھی تلاش کرتے ہیں اور غلطیوں سے وہ سیکھتے ہیں اور ان کو دوہراتے نہیں غلطیوں کو بار بار دوہراتے نہیں اس سے سیکھتے ہیں بلکہ ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا غلطیاں تھی ان کی کیا وجوہات تھی اور اس طرح اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور فارمر فیلد سکول میں کسانوں کو کپاس کی فصل کی کاش سے لے کر جو ہارویسٹنگ تک یعنی سوئنگ سے لے کر اس کی ہارویسٹنگ اور اس کے بعد کے تمام جو بھی عوامل ہیں ان کو ایک خاص پلیننگ کے تحت سکھایا جاتا ہے اس میں کسانوں کی تربیت پھر اس کا کھیتوں میں عملی طور پر استعمال اور کسانوں میں خود دیکھنے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر کی جاتی ہے اور فارمر فیلد سکول کا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مقصد کیا ہے میرے بیٹے پہلے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا اصول اس کے یہ ہیں کہ صحت مند فصل کو اوگانا دوسرا اس کا اصول ہے باقائدگی سے کھیت میں جانا تیسرا یہ ہے کہ فصل کو محول دوست بنانا اور تیس چوتھا اس کا اصول ہے کہ کسان کو خود ماہر بنانا یہ چار اصول ہیں جن کی بنیادوں پہ یہ فارمر فیلد سکول بنائی جاتے ہیں اور رن کیے جاتے ہیں اور ان کے مقاصد کے ہیں مقاصد ایک تو یہ ہے کہ خود شناسی یہ اور اپنے آپ پہ احتماد ہوتا ہے دوسرا خود احتمادی پیدا کرنا ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت کو اوبارنا اور فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ میرا بیٹا فارمر فیلد سکول کے بارے میں یہ میری معذوب معروضات تھی مجھے مؤمید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی کہ فارمر فیلد سکول کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو حرام فرمایا ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی فیمان اللہ